پروسس ہے کریئیشن کا جن کو ہم مرحلے کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ کچھ سنگبیل ہیں یہ اصلاح کوئی ترنڈنگ پوائنٹس ہیں اس پوری ہسٹری آف کریئیشن کے اندر یہ کوئی ترنڈنگ پوائنٹس ہیں اور اللہ نے انہی ترنڈنگ پوائنٹس کو منشن کیا ہے جو اس کے نزدیک اہم تر رہے ہوں گے تو گیا یہ ترنڈنگ پوائنٹس امراد یہ ہے کہ یہاں سے کریئیشن نے کریئیشن کی اسکیم نے ایک نیا ٹرن لیا ہے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے یہ سنگبیل بن گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ لیکچر میں ہم نے دو پوائنٹ دو نکات ایسی تھی جن پر ہم پہنچے تھے ایک تو یہ تھا کہ اس پورے حیاتیاتی پروسس میں یعنی کریئیشن کا جو پروسس ہے پوری کائنات میں اس میں ایک بہت طویل عرصہ لگا ہے حوالے کے لئے قرآن یہ آیت اس کے علاوہ کوئی اور اتنی خسرت اور اتنی فٹنگ کوئی آیت نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ اس میں بہت طویل عرصہ لگا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ یہ حیات کا جو ارتقاء ہوا ہے یہ مختلف مراحل میں ہوا ہے قرآن نے لفظ استعمال کیا اتوارہ تو گیا ایک تو مراحل تہہ ہو گئے تھے کہ یہ انسانٹینیس نہیں ہے بلکہ مختلف مرولوں میں ہوا ہے اور ایک بہت طویل عرصہ لگا ہے اب دیکھیں مطالعے سے ہم نے تقریباً پندرہ ایسی اسطلاحیں قرآن سے اخذ کی ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ پندرہ اسطلاحیں ایسی ہیں جو اس پورے پروسیس کے بعض بہت امپورٹنٹ پیلیوں کو نمائے کرتی ہیں تو میں ان اسطلاحوں کو مختلف ادوار کہتا ہوں یہ مختلف ادوار ہیں مختلف مرحلے ہیں تو گیا جیسے آغاز بلکہ اس سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں جو زندہ اشیاء ہیں ان کے لئے پانی کی بڑی اہمیت ہے پانی سے پیدا کیا گیا ہے مثال کے طور پر سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَائِ كُلِّ شَئِنْ حَيِّ ہر چیز ہر شئے کو اللہ نے زندہ کیا پانی سے فرمایا اللہ خلاقہ کل دعبتی من المائی ہر جانور کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا یہ سورہ نور کی آیت ہے پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَائِ بَشَرًا یہ سورہ فرقان کی آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ ہر بشر کو اللہ نے پانی سے پیدا کی رہے تو پانی کی بنیادی اہمیت پہلے واضح کر دی گئی اور اس کے بعد یہ جو پندرہ نکات ہیں میں ان کی وضاحت کرتا ہوں مطلب پہلا the most important primary جو گیا کہ step ہے وہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں یعنی انسان کو مخاطب اللہ تعالیٰ انسان سے ہے ہم نے تمہیں تراب سے پیدا کیا تراب means سوکھی وی مٹی یا مٹی کی دھول بعض لوگوں نے اس کو دھول کہا ہے مٹی کی دھول سے پیدا کیا پھر فرمایا دوسرا step یہ جو تذکرہ ہے دھول کا تذکرہ یہ سورہ فاطر میں ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں تین سے پیدا کیا اس کا تذکرہ سورہ انام میں ہے تو آپ یہ سنجھے کہ تین جو ہے نا توئے یہ نون تین جو ہے یہ تراب اور پانی کا آمیزہ ہے جب تراب میں پانی مل جائے تو اس کو تین کہا جائے گا تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تین سے پیدا کیا آگے بتایا کہ ہم نے تمہیں تین لازب سے پیدا کیا تو تین لازب جو ہے یہ اصل میں ایک وہ آمیزہ ہے وہ سیال ہے جس میں پانی تو ہے لیکن پانی کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے اس کی جو سیلانیت ہے اس کی جو فلوڈیٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ تین لازب کی کیفیت ہے پھر آگے فرمایا تمہیں سلسال اور ہمائی مسنون سے پیدا کیا سلسال اس مٹیو کہتے ہیں جو کہ اتنا سوک جائے اتنی خوشک ہو جائے کہ اس میں سے آواز آواز پیدا کی جا سکے اور ہمائی مسنون سیاہ گارہ اور ایسا گارہ جس کو کہ ہم مختلف شکلیں دے سکتے ہوں تو یہ شکل دینے کی پوزیشن میں مٹی اب آئی ہے تین لازب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ گویا کہ اس کے بعد فرمایا سلسال سلسال کل فخار یعنی یہ ایسی سلسال ہے ایسی سوکھی اور کھنکتیوی مٹی ہے جیسا کہ کمہار جس مٹی کو جس طرح سے اس مٹی کو کمہار ہر طریقے سے اپنے چاک پر استعمال کر لیتا ہے اور اس کو مختلف شکلیں دے لیتا ہے یعنی اس میں ایک چپکن بھی ہے اور اس کے اندر فلیورٹی بہت کم ہے تو گیا یہ پانچ مرحلے ہیں اگر آپ جائزہ لیں اگر آپ سوچیں تو یہ پانچوں مرحلے زمین جو مٹی پر ہوئے ہیں بنیادی طور پر ایک فیزیکل چینجز ہیں جو مٹی کی کیفیت میں آئے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ان چار پانچ مرحلوں کے تذکرہ میں نے یہاں پر کیا ہے تو یہ فیزیکل چینجز ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ فرمایا ہے سور مومنون میں یہ بڑی اہم حوالہ ہے فرمایا ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے سلالہ کا یعنی مٹی کا ایکسٹریکٹ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو تم کو سلالہ سے پیدا کیا نا سلالہ جو ہے وہ مٹی کا ایکسٹریکٹ ہے مٹی کا ست ہے اب یہ ست اور جو ایکسٹریکٹ جو ہے بنیادی طور پر اس میں سے اس کا سلالہ کی مینے میں ایک چیز بھی آتی ہے کہ اس میں سے نکالا گیا ایک چیز دوسری چیز میں سے نکالی گئی گویا اس کی نویت یہ ہے کہ یہ سپریشن ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے سپریٹ کیا گیا اب اس شکل میں یہ مٹی نہیں ہے یہ تین نہیں ہے بلکہ تین سے نکلا ہوا ایک الگ سے ایک الگ سے مادہ ہے جو اس کو سلالہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سلالہ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ نتفہ کا ہے لیکن نتفہ کے معنی ہمارے مفسرین قرآن کے تو دوسری انداز سے لیتے ہیں اور دھرے ان کے پاس جواز ہے لینے کا لیکن نتفہ کے معنی ایسے سیال کے ہوتے ہیں جس میں پانی بہت کم ہو بہت کم بہت کم پانی ہو اور جیسے یہ سورہ عباس میں استعمال ہوا ہے اور یہ بہت ہی نیوٹرینٹ رچ ہو اس کے اندر نیوٹرینٹ رچ ہے یہ اس کا نیوٹرینٹ بہت سارے ہیں اور پانی اس میں کم سے کم ہے اس پانی کم ہونے کی اہمیت آپ کو آگے چل کے معلوم ہوگی کہ پانی کا کم ہونا کتنا اہم ہے اس کے بات فرمایا گیا کہ تمہیں پیدا کیا نتفہ امشاج ایسے نتفے سے جس میں دوسرے دوسرے اور سیال آکے ملے تھے امشاج مینز مکشر تو یہ مکشر دو کا مکشر نہیں ہے جیسا کہ ہمارے بات بات وصل میں لیا ہے بلکہ یہ پلورل ہے پلورل بھی عربی والا پلورل تو کئی سارے جس میں جو سیال ہیں دوسرے سیال نتفہ میں آکے ملے تو یہ نتفہ امشاج بن گیا تو یہ نتفوں کا گوئے کہ آمیزہ ہے اس سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو آگے فرمایا پھر مائم مہین سے پیدا کیا اب یہ نتفے کے بعد کا سٹیج ہے مائم مہین مائم مہین مہین ایسا پانی جو کہ ناغوار خاتر ہو جس کو کہ آپ سونگیں تو آپ کو برا لگیں یہ بالعموم ایسا اس وقت ہوتا ہے جبکہ بہت سے جو آرگینک میٹرز ہوتے ہیں وہ کم پانی کی کم تعداد میں ایک لمبے طویل ارسی تک پڑے رہیں تو ان کے اندر کرسنگ کی بو آ جانا تھی کوئی ہم اپنے اہم زبان میں کہتے ہیں کہ سرن پیدا ہو گئی سرنے لگے ہیں تو یہ آرگینک جو چیزیں ہیں جب یہ ڈکے ہوتی ہیں تو ان کے اندر اس طرح کی بو آتی ہے مائم مہین میں کچھ اس طرح مہین میں کچھ اس طرح کی بو کی طرف گویا کے اشارہ ہے پھر فرمایا گیا کہ یہ جو مائم مہین پھر فرمایا گیا کہ یہ سورہ مرسلات میں فرمایا کہ نطفہ اور مائم مہین دونوں کو قرار مکین میں رکھا اب یہ قرار مکین ہمارے مفسرین نے اس کو رحم مادر سے مثال دی ہے یہ بہت زیادہ صحیح نہیں لگتی لیکن یہ دونوں مائم مہین اور نطفہ یہ قرار مکین میں رکھے گئے قرار مکین ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسی پروٹیکٹڈ جگہ ہے جو فکس ہے اس کے لئے کوئی مومنٹ نہیں ہے اور اس کی ایک محسوس قسم کی ایکالوجی ہے ایک خاص قسم کی ایکالوجی ہے پانی اس میں بہت کم ہے اور اسی بنا پر یہاں رہنے کی بنا پر اسی پرٹیکلر ایکالوجی میں رہتے ہوئے اگلا مرحل آیا فرمایا کہ سورہ الک میں فرمایا کہ ہم نے یہاں پر تمہیں الکا سے پیدا کیا الک سے پیدا کیا تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مائی مہین اور نطفے کا رہنا قرار مکین میں اسی میں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس قرار مکین میں رکھی گئی ہیں ان میں ایک قسم کا رییکشن ہو رہا ہے اور وہ رییکشن ایسا ہے کہ دو مولیکیول آپس میں کنڈنس ہو رہے ہیں جب کنڈنس ہوتے ہیں تو کنڈنسیشن کے نتیجے میں ان میں سے پانی نکلتا ہے اگر اس کے اراؤن اگر ان کے اراؤن پانی زیادہ زیادہ ہوگی تو یہ رییکشن نہیں ہوں گے پانی کو بہت کم ہونا چاہیے تب ہی رییکشن سسسفل ہوں گے اسی لیے لفظ نطفہ کے استعمال کیے گا اس کے معنی میں پانی کا کم ہونا شامل ہے تو اب یہ گویا کہ یہاں سے پھر مولیکل دو مولیکل بنے پھر دوسرے سے تیسرا منا پھر چوتھا بنا گویا کہ یہ پروسس آف پولیمرائزیشن ہوا یہ جو الکا ہے ایک قسم کا الکا کے معنی ویسے تو یہ ہے کہ کچھ چیز لٹکی ہوئی ظاہر ہے کچھ چیز بنی ہوگی وہی لٹکے گی تو اس کو ہمارے مپسرین نے اس کو جمعے خون سے بھی لیا ہے جونک کی معنی بھی لیا ہے لیکن یہاں زیادہ بہتر لگتا یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ کچھ بن گئی تھی پولیمرائزیشن کے بعد کچھ کنڈنسیشن ہو گیا تھا اور پھر وہ لٹک گئی تھی کہاں لٹک گئی تھی ظاہر ہے کہ اسی ماحول میں اسی قراری مکین میں کئی لٹکی ہو گئی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اب یہ کم سے کم پانی کی اہمیں جیسے کہ میں نے ارس کیا جیسے کہ صبح بھی ارس کیا تھا کہ نطفے کے اندر کم سے کم پانی کا ہونا اس لیے اہم ہے کہ یہ علقہ کا بننا اس سے منسلک ہے علقہ بنے گا نہیں یعنی کنڈنسیشن نہیں ہوگا اور یہ پولیمرائزیشن نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ پولیمرائزیشن ہونا ضروری ہے کسی کچھ چیزوں کے بننے کے لیے اس کے بعد فرمائے گیا مدغتن مخلقتن یعنی ایک ایسی بوٹی اس کے بعد ایسی بوٹی بنی جو کہ جو کہ عد بنی تھی پوری طرح نہیں بنی تھی اب یہ بات واضح ہوئی کہ علقہ کے بعد جو مرالہ ہے وہ مدغہ کا ہے مدغہ میں اس بوٹی سی سی دی بات تو کئی چیزیں ملیں اور ان کے ملنے کے نتیجے میں چیزوں کا پولیمرائزیشن ہوا چھوٹے مولیکیول ملکے بڑے بڑے مولیکیول بنے اور انہوں نے شکل اختیار کر لی ایک بوٹی کی ایک ایسی بوٹی جو کہ ابھی جو کہ کوئی طرح بنی نہیں تھی مدغتن مخلقہ آگے اب اس مدغہ سے یہ جو بوٹی بنی تھی اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور مومنون میں کہ ہم نے ازامہ بنایا ازامہ مینز ہڈیاں اور پھر ازامہ کے اوپر لہمہ کا عمل ہوا جائے یعنی اس پر گوش چاہایا گیا لیکن اس پوری ٹائم لائن میں ایسا لگتا ہے یہ پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہم نے ہڈیاں بنائیں یعنی جو کچھ بھی سٹرکچر تھا اس میں ہڈیاں پہلی بار متعارف ہو رہی ہیں میں یہ نتیجہ نکالے پر مضبور ہوں کہ شاید پوری جو کرییشن کی جو ٹائم لائن ہے اس میں یہ وہ مرحلہ ہے جبکہ ورٹیبریٹس کا آنا شروع ہوا ہے یعنی وہ جاندار جن کا ایک اسکیلیٹن تھا ہڈی میز اسکیلیٹن اچھا جب یہ ہڈی بنی ہوگی تو ہڈی کے ساتھ ساتھ اس وقت یا بعد میں اس کا اسپینل کورڈ بھی ساتھ ساتھ بننا شروع ہو گیا ہوگا اور اسپینل کورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی آنے لگی ہوں گی جو کہ دماغ سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ ذہن سے تعلق رکھتی ہیں ظاہر یہ اپدائی شک میں ہوگا لیکن یہ تمام چیزیں اس میں انڈیکیٹ کرتی ہیں ظاہر یہ اللہ نے بہت یہ تمام تر مراحل تو نہیں بتائے بہت امپورٹنٹ مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن کو یہ بتانا مصود نہیں ہے کہ تقا کیسے ہوا ہے بلکہ بتانا سے مصود کچھ اور ہے لیکن اس میں جو مراحل امپورٹنٹ تھے ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے تو اسکیلڈل بنا اور پھر یہ ورٹیبریٹ کا گویا کہ آغاز ہوا اب یہ جو ورٹیبریٹ سے جو پہلا جو مرحلہ ہے ہردیاں بننے سے پہلے جتنے جاندار اشیاں ہیں اگر وہ جاندار ہیں تو ان کو ہم ان ورٹیبریٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ پوری تاریخ پروسیس میں کرییشن کے پروسیس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ آیا کہ اب تک بغیر ہردی کے جاندار تھے یا اشیاں تھیں اب ہردی کا اضافہ ہو گیا یعنی اسکیلڈن کے اضافہ ہو گیا اور اسکیلڈن کے ساتھ اور بہت سے مراحل آ گئے اچھا المومنون کی چودویں یعنی اسی آیات میں جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے جس نے مدغہ اور ازامہ اور لہمہ کا تذکرہ ہوا آخر میں فرمایا ہے اگلر استعمال ہوا خلقا آخرہ ہم نے ایک نئی شکل دی اور نئی شکل کو مزید مزاج کی ہے جو کہ کھلا ہو سکتا تھا اب اچھا ہے دو پہل پہ کھلا ہو یا چار پہل پہ کھلا ہو لیکن اصل بات کی کھلا ہونے کی پوزیشن میں تھا تو یہ خلقا آخرہ ہے اس کو بعض لوگ کبھی کبھی آدم کی طرف سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن میرا خالی کی مسئلہ آدم کا نہیں ہے بلکہ یہ آدم نہیں ہے بلکہ ایک وہ مخلوق ہے ظاہرے بیچے بہت سارے سٹیپس اللہ نے چھوڑ دیئے ہیں تو یہ وہ مخلوق ہے جو اپنی فیزیولوجی اپنی اناٹمی اور اپنی مارفولوجی میں آدم کے قریب ترین ہیں آدم سے بہت منتج ہوتی ہے اپنی ان تمام آسپرکٹ کے اندر لیکن یہ آدم نہیں ہے یہ بات بازر رہنا چاہیے بلکہ ہم یہ کہیں دوسرے آج کے جو ٹرمز اس محلوگ دی ہیں یہ آمد کا اعلان ہے ہومو نائٹس کا ہومو نائٹس میں ہومو سیپینس ہیں ہومو ایریکٹس ہیں ہومو ہیبلس ہیں اور نیانڈر تھلس ہیں اور بھی اسلاحیں اسمال ہوتی ہیں لیکن یہ تمام چیزیں اسی میں شامل ہیں گویا یہ انسان کے یا یہ کہہ یہ کہ آدم کے ایک قریب قریب ملتا جلتا ایک وجود ہے جو کہ اب آنا شروع ہو گیا ہے اچھا پھر سورہ آراف کے ایک سو نوازی وی آدم کے آدھ کے اندر اللہ نے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے تو نفس واحدہ جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ نفس واحدہ سے گیا کہ آدم کی پیدائش بتائیں گی آدم کی پیدائش نفس واحدہ سے ہوئی ہے نفس واحدہ کیا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہو سکتا ہے لیکن اس پر ہم اگلے لیکچر میں کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو نفس واحدہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ احراف کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی کہ آدم کو پیدا کیا اور ساتھی ساتھ تمہارا جوڑا بھی اسی سے پیدا کیا حالانکہ ہمارے جو تفاظیر میں جو بات مستمع ہے وہ یہی ہے کہ آدم پیدا ہوئے اور آدم سے ہی ادھابہ پیدا ہوئی ہیں نہیں دونوں نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ایک چیز اور جہاں میں رہنے چاہیے یہ جو نفس واحدہ کا جو رجل ہے یہ میرے مدارے کی حدث ہے یہ فیمنین ہے یہ میسکلین نہیں ہے بلکہ یہ انسانی بھی نہیں ہے اس کو یہ انسانی نہیں ہے اور نہ اس کو ان سٹرم میں مذکر مونس کی شکل میں ہم اس کو حصفہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے بارے ہمیں یہ تہہے کہ یہ فیمنین جنڈر اس کا ہے نفس واحدہ کا یہ ایک زندہ وجود ہے نون ہیومن وجود ہے اس سے اللہ نے آدم کی پیدائش کی کس طرح پیدائش کی یہ کچھ سپیکولیشن سے ظاہرے ہو سکتے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر کا موضوع ہوگا انشاءاللہ اب جو کچھ میں نے آپ سے ارز کیا ہے اب اس میں کچھ میں کمنٹس کرنا چاہتا ہوں اس پورے جو پندرہ نکاتی یا جو پندرہ پوائنٹس میں نے بیان کی ہیں یہ پوری خاکہ جو ہے اس کا کرییشن پروسس کا اس میں کچھ نکات امپورٹنٹ ہیں ایک بات پہرہ نکتہ دیکھی یہ ہے کہ اس پورے پروسس میں جتنے پندرہ نکات ہیں ان پندرہ نکات میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی انسان کو پیدا کیا چاہے تراب کا مام تراب سے آغاز ہو تین سے آغاز ہو تین لازف سے ہو سلسال سے ہو اور آخر میں چاہے نفس باہدہ سے ہو یا خلقا آخرہ سے ہو اس میں سب کا سب بات کہیئے گئی ہے کہ ہم نے تمہیں یعنی انسان کو اس سے پیدا کیا ہے تو یہاں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سنٹرل جو کریشن میں جو سنٹرل تیم ہے پورے کریشن پروسس کے اندر جو سنٹرل تیم ہے وہ بسکلی انسان ہے اب اگر اس کو ہم اور مزید الابریٹ کریں گو کہ اتنا وقت نہیں ہے ممکن ہے کہ اگلے لیکچر میں اس کو میں ٹیک اپ کروں کہ یہ جو سنٹرلٹی ہے انسان کی اس پورے کریشن پروسس کے اندر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے والی باقی جتنی زندگیاں ہیں حیات کی جتنی زندگیاں ہیں وہ سب اس سے معخوض ہیں اس سے نکلنے والی ہیں وہ نہیں ہے جو کہ ہم جدید اس میں پڑھتے ہیں جدید ایولوشن کا جو تصور ہے کہ پہلے یہ اور پھر یہ اور پھر یہ پھر بندر اور پھر جمبینزی اور پھر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب اسی اسکیم کا حصہ ہیں اس اسکیم کے تحت اللہ کو بنانا انسان تھا اور مختلف عدوار میں مختلف مقامات پر ان اشیاں کی پیدائش کی گئی یہ نکلی ہوئی اسی ٹائم لائن سے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ بندر اور اس کے بعد انسان اور اس سے انسان اور پھر یا اس سے چمپینزی اور پھر انسان یہ پورا تصور جو ہے میرا خیال ہی ہے یہاں یہ صحیح نہیں بیٹھتا قرآن دوسرا تصور پیش کرنا ہے بیسیکلی یہاں جو سینٹیلیٹی ہے وہ انسان کو حاصل ہے نمبر ایک دوسری پروسیس دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے جو پروسیس ہے کریشن کا جن کو ہم مرحلے کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ کچھ سنگمیل ہیں یہ اصلا کوئی ترنڈنگ پوائنٹس ہیں اس پوری ہسٹری آف کریشن کے اندر یہ کوئی ترنڈنگ پوائنٹس ہیں اور اللہ نے انہی ترنڈنگ پوائنٹس کو منشن کیا ہے جو اس کے نزدیک اہم تر رہے ہوں گے تو گیا یہ ترنڈنگ پوائنٹس ہم رہا دیا ہے کہ یہاں سے کریشن نے کریشن کی اسکیم نے ایک نیا ٹرن لیا ہے ایک نیا روح اختیار کیا ہے اسنگمیل بن گئے ہیں اور اس میں جو مختلف قسم کی جو ہمیں حیات کی جو شکلیں ملتی ہیں مختلف قسم کی چھوڑے چھوڑے جانور کلے مکولے جراسیم اور پھر جانوروں کے مختلف قسمیں ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے جانور یہ تمام یہ اسکیم میں سے پھوٹے ہوئے کچھ گویا کہ یہ زندگی کے شکلیں ہیں جو یہاں نظر آتی ہیں تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سنگمیل ہیں کچھ ٹرنڈنگ پوائنٹس ہیں ظاہر ہے it needs great and great elaboration فیلعالم اتنا ہی کہیں گے اتنی بات اچھا مفسد قرآن نے بالعموم اس پورے پروسس کو جس کا آغاز تراب سے ہوتا ہے اور پھر آخر میں نفس واحدہ سے یا خلق ناخرہ تک ختم ہوتا ہے اس پورے پروسس کو انہوں نے لیا ہے کہ جیسے یہ یوٹرائن بیزد ہے یعنی جیسے یہ رحم مادر میں پورا واقعہ ہو رہا ہے یہ ہے تو اس کی پیچھے جواز تو ہے اس لیے کہ سورہ حج کے اندر اللہ نے اس پورے پروسس کو کلمنیٹ کیا ہے انسانی بچے کی پیدائش سے اور انہی تمام اصلاحوں کو استعمال کیا ہے ایک بات یاد رکھی ہے اس پورے پروسس میں اسطلاحیں کومن ہیں یہی اسطلاحیں وہاں استعمال ہوئے ہیں جہاں ریفرنس ہے انسان کی پیدائش کا اور یہی اسطلاحیں وہاں استعمال ہوئے ہیں جہاں انسان کی پیدائش کا ریفرنس نہیں ہے کنفیوزن اس سے بھی ہوتا ہے بلکہ ایک جواز اس سے ہی ملتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سورہ یعنی حج میں جو جس کا اختام انسانی بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے اس سے پہلے جو مرحلے ہیں مرحلے کیا ہیں تراب و تین و تین لازب وغیرہ وغیرہ یہ رحم مادر میں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا ان کو رشنلائز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مرحلے رحم مادر میں کہاں ہوئے ہوں گے نہ تو وہاں مٹی ہوگی نہ وہاں تین ہوگی نہ تین لازب ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ایک خاص مرحلے میں اس کے تفصیل باتیں بتاؤں گا لیکن یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے سورہ حج کی اس آیت کو شاید پیش نظر رکھتے ہوئے اس پورے ہی پروسس کو گویا کہ یوٹرائن بیس کہا ہے یا اس کا اعلان کیا کہ یہ یوٹرائن بیس ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے اچھا اب ہمارا خیال ہے کہ یہ یوٹرائن نہیں بلکہ تیرسٹریل بیس ہے زمینی یہ تمام کام یوٹرائن میں نہیں ہوئے رحم مادر میں نہیں ہوئے بلکہ زمین پر ہوئے ہیں تیرسٹریل اوریجن ہیں کس طرح سے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ اللہ نے جب شروع میں کہا سورہ دہر میں یعنی یہ جو جنہیں مراحل ہیں یہ بہت طویل عرصے پر یعنی 3.5 بلین یئرز یہ ان پروسس سے گزرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی ہے ظاہر ہے 3.5 بلین یئرز بہت بڑا عرصہ ہے بہت بڑا وقت ہے اور انسان کی ابن آدم ہے اس کی پیدائش اپنی ماں کی پیٹ میں نو آٹھ نو مہینے میں ہو جاتی ہے تو کہاں آٹھ نو مہینے اور کہاں یہ 3.5 بلین یئرز تو اس پر سوچنا چاہیے یہ ہے یہ ہے اصل مسئلہ تو گیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا عمل زمین پر ہوا ہے ماں کے پیٹ میں نہیں ہوا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سور مومنون میں خلقا آخرہ تک اور جو بتایا گیا کہ یہ جو تیریسٹریل پروسیس ہے اس کو ہم اس پورے کو یعنی آدم کی بدائش کو بھی اور خلقا آخرہ کی بدائش کو بھی بہت آسانی سے ہم تیریسٹریل اورجن کی حصہ سے تیریسٹریل فنومنا کی حصہ سے ہم اسپرین کر سکتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہو سکتی اچھا اب دیکھیں سور حج میں سور حج میں جو اس کو رحم مادر کا پروسیس بتایا گیا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پورا پروسیس یقینیت صحیح ہے رحم مادر میں ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدم کے بننے کے بعد یہ پورا پروسیس جو ہے وہ آدم کے بننے کے بعد ہے آدم کی پیدائش ہونے کے بعد ہے آدم کی پیدائش پلس آدم کا پیر ہوا ان دونوں کے نتیجے میں اللہ نے کہا فرمایا کہ ہم نے پوری دنیا تم نہیں کیا اولاد ہو تو گیا اس پروسیس کو یہ آیت ایکسپلین کر رہی ہے اس پورے مرالیو کا ایکسپلین کر رہی ہے اور تو اس میں ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کرن ہا کرن پر مستمل جو پروسیس تھا جو 3.5 بلین ایرز تک چلا ہے تو اس کو اللہ نے جب آدم کے بن جانے کے بعد اللہ نے اس کو اسکویز کر دیا اس کو سکوڑ دیا سکیڑ دیا اس کو یعنی منسکول کی شکل میں یعنی انٹار ٹیریسٹیل پروسیس رینڈرڈ منسکول انٹو آدمز فیزیولجی انٹو آدمز اناٹمی انٹو آدمز مورفولجی اب یہ تمام کام منسکول سطح پر زمین پر ہوا تھا بہت لارج سکیٹ پر ہوا تھا اور بہت طویل عرصہ لگا تھا لیکن اللہ نے اس پروسیس کو مختصر کر دیا اس کو چھوٹا کر دیا اور اب یہ آدم اور آدم آدم اور ہوا ابن آدم کے شکل میں اب یہ اس پروسیس کا حصہ بن گیا اور اس طرح سے یہ اس میں ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں یعنی ترام سے لے کے مدغہ مدغہ بلکہ مدغہ سے پہلے یہ سب چیزیں جو جو پروسیس ہوئے ہیں یہ ہو چکے ہیں اور ان کو اب دوبارہ سے اثرنو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا کہ اب یہ آدم کی فیزیولوجی اس کی اناٹمی اور اس کی مرفولوجی کا حصہ بن گئے ہیں چنانچہ اب جو آغاز ہوتا ہے وہ لطفہ سے ہوتا ہے مائی مہین سے ہوتا ہے قرآنی مکین سے ہوتا ہے تمام اسلامیں جو اسلام استعمال کی ہیں قرآن نے جن کو ہم نے زمین پر ہوتے ہم نے ایکسپرین کیا ہے وہ اب یہیں پر ہوتی ہیں انسانی جسم میں ہوتی ہیں تو یہ آدم کی کریشن کی بعد کا مرلہ ہے جو سورہ حج میں بہان کیا گیا ہے ایک بات اچھا اب دیکھیں ایک چیز اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو ہماری جو سائنٹیفک نالیج ہے اس کے اعتبار سے یہ دنیا یہ زمین کی جو عمر ہے تقیباً 4.5 like this اس طرح billion years ہے اور پہلی بار جو یونی سیلولر وجود جب دنیا میں دیکھا گیا وہ 3.5 billion years ago دیکھا گیا یعنی ساڑھے تین عرب سال پہلے یونی سیلولر وجود یونی سیلولر وجود کے مثالیں بہت ساری ہیں تو یہ دیکھا گیا ساڑھے تین billion سال پہلے اور interestingly and surprisingly یہ جو وجود ہے یہ تقریباً for 2.9 billion years یہ اسی شکل میں رہا یعنی اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی جو fossil records ہیں وہ 2.9 billion years کے fossil record میں کوئی تبدیل نہیں آتی جیسا یونی سیلولر وجود ہوتا ہے اس کے مثل شکل لیکن ہے یونی سیلولر وجود وہ گویا موجود ہے اب آن سے 600 million years ago اندازہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا وجود ہے ملٹی سیلولر وجود آنا ملٹی سیلولر اورگینزم یہ آنے شروع ہوئے اب ملٹی سیلولر اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ملٹی سیلولر کمپلیکس وجود ہیں کمپلیکس آرگینزم ہیں وہ بہت سیمپل ہے جو سنگل سیل بہلا ہے وہ بہت سیمپل ہے یہ بہت کمپلیکس ہیں آچہ یہ کمپلیکسیٹی بڑھتی چلی گئی ظاہر ہے کہ اس میں ملٹی سیلولر میں ہر طرح کی چیزیں بھی آگئیں یہ میں چھوٹے کلے مکوڑے بھی آگئیں پھر چرند اور پرند بھی آگئیں چھوٹے چھکس ہنڈرڈ بلین ملین ایئرز ہو شروع ہوا دونوں کا جو فصل ہے ٹو پائنٹ نائن بلین ایئرز یہ بہت طویل زمانہ ہے اور اس طویل زمانوں کو دیکھ دیکھ کر قرآن کی بوجھو آیت ہے حالتہ علی لسانی ہینو من دہر لنکم شہیم مسکورہ تم پر ایک طویل عرصہ گزرائے یعنی انسان اپنی پیدائی شکل میں یونی سیلولر وجود کی شکل میں موجود ہے اور اسی شکل میں اس پر ایسا زمانہ گزرائے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شہی نہیں تھا تو ریشنلائز ہم کرتے ہیں سمجھیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹو پائنٹ نائن بلین ایئرز زمانہ وہ ہے جس میں کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا ایک حقیر وجود تھا اس سے کوئی اہمیت نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرحلے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس پر ہم بعد میں پھر ڈسکس کریں گے یہ جو مرحلے ہیں جو میں نے پندرہ اصلاحیں استعمال کی ہیں اس کو میں نے کہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اتنا طویل عرصہ ان کو گزرا ہے کہ اس طویل عرصے میں یہ اس پوزیشنل میں رہیں جس طرح سے قرآن نے بیان کیا ہے یہ بات قابل فہم نہیں ہے قرین اس قیاس نہیں ہے کہ یہ اسی شکل میں رہیں میرا خیال یہ شاید کہ یہ وجود اپنی اس شکل میں جس میں کہ اللہ نے بیان کی یہ ان کی اردائی شکل ہیں پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ اس اردائی شکل میں یقیناً کوئی تبدیلیاں آ دی رہیں اور پھر یہ ایک انڈیپنڈنٹ وجود بنتے چلے گئے تو دنیا میں جو مختلق قسم کی ماخوز ہیں میرا اپنا احساس یہ ہے اچھا سور مومنون میں ورٹیبلیٹ کے بارے میں تذکرہ کی آئیے وہ بہت باضح اور کہ یہ ورٹیبلیٹ جو پیدا ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ خاصہ ایک لمبے عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور یہ خلقاً آخرہ سے پہلے کی وجود پہلے کمرہ لائے اور بلکہ نفس واحدہ نفس واحدہ کہ میں کوئی نام نہیں دے سکتا سوائے اس طلاح کے جو قرآن نے استعمال کی ہے تو یہ اس سے پہلے کمرہ لائے گویا مطلب کہنا ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی کی جو ٹائم لائن ہے حیات کے ارتقاء کی جو ٹائم لائن ہے اس میں ان تمام جو اسطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں جو الفاظ استعمال کی ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ مائل سٹونز ہیں تو یہ مستقل طور پر ایک انڈیپنڈن وجود کی شکل اختیار کرتے چلے گئے ان میں شاید ایولویشن ہوا ہوگا لیکن جو لائن جو ٹائم جو لائن انسان کی تخلیق کے سسلے میں چلے یا آ رہی تھی اس وہ انٹیکٹ رہی ہے یہ ایک خیال ہے اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے اس پورے گتبو سے اُبھرنے والے کئی سوالات ہیں متعدد سوالات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں گتبو کریں گا شاید وہی لیکچر ہمارا آخری یا اس سیز کا آخری لیکچر بھی ہوگا اللہ ہم سب کو سب کا حامی و ناظر ہو اور ہمیں ہدایت تا فرمائے اور صحیح قرآن کے ذریعے صحیح راہ پر صحیح نتائج نکالنے کی توفیق تا فرمائے موسیقی موسیقی